اسلام علیکم پیارے ناظرین میں آپ سب کو عزیر ریپیرنگ شاپ یوڈیپ چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو جوسر مشین کی جو آر میچر ہے اس کو وینڈنگ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا تو یہ میرے پاس جو آر میچر ہے اس کی چوبیس چھلارٹ ہیں اور کاموٹیٹر کی بھی چوبیس پیس ہیں تو اس کو کس طرح وینڈ کرنا ہے یہی آج کی ویڈیو ہے اس کے ہم کسی ایک سلارٹ میں کاغذ کا ٹکڑا ڈالتے ہیں اس کو کہیں سے بھی شروع کیا جاتا ہے پہلے ایک سلارٹ میں کاغذ کا ٹکڑا ڈالنے کے بعد اس سے آگے کسی اور سلارٹ میں جو چھٹے نمبر پر ہو جہاں سے گن لیتے ہیں یہ پہلی سلارٹ یہ دوسری تیسری چوتھی پانچوی چھٹی تو اس کو دوسرا کاغذ کا ٹکڑا چھٹی سلارٹ میں ڈالتے ہیں اس کی ایک چھے کی پیچھ ہوگی کوئل کی تو اس طرح یہ کاغذ ڈالنے کے بعد آپ اس کی وینڈنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ ہی آپ اس جگہ کو آپ لازمی دیکھیں تب بھی آپ کو سمجھ آئے گی یہاں پر جو سیدھا جو کاموٹیٹر کا اوپر پیس ہے اور درمیان میں وقفہ ہے تو اس کی سیڈ پر ایک کاموٹیٹر کا پیس چھوڑ کر اس کا جو دوسرا پیس ہے جہاں پر یہاں سے اس کو شروع کرنا ہے پہلی تار کے صرف یہاں پر اس کے اوپر لگانا ہے اس کاموٹیٹر کے پیس کے ساتھ میرے پیارے ناظرین اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے وہ بالکل فری ہوتا ہے اور جہاں پر ویڈیو کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو آپ نے دبا کر سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں جو گھنٹی کے نشانت کو دبا کر اوپر آل بکلے کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اس کے بھی کوئی پیسے نہیں لگتے ویڈیو کو لائک کرنا سے ہماری حوصلہ وضائی ہوتی ہے اور ویڈیو بنانے میں مدہ آتا ہے اور میرے پیارے ناظرین ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اب باری آ جاتی ہے تار لگانے کی تو تار اس میں جو نمبر ہے تار کا وہ 36 نمبر کی تار ہے تو اس میں 36 نمبر تار لگانی ہے اس کو تار کشرا کو تھوڑا سا چھیل لینا ہے تاکہ اس کے اوپر سے انسلیشن اتر جائے تو اس میں تھوڑا سا ساف کر لیتا ہوں تو اس کا جو ہم نے کاموٹیٹر کے پیس کے اوپر نشان لگایا تھا اس کاموٹیٹر کے پیس کے ساتھ اس تار کو تھوڑا سا موڑ دینا ہے اور موڑ کر ایسے اس طرح موڑنا ہے تاکہ اس کے ساتھ کاموٹیٹر کے پیس کے ساتھ تار ٹاگ جائے اور اس تار کو دوسری سیڈ پر ایسے کر کے پھیر کر یہاں سے پہلے اوپر والی سلاٹ میں گزارنی ہے تار اور نیچے والی سلاٹ کی اوپر لگانی ہے تو اس طرح سیدھے روخ میں کوئل بنانی ہے میں آپ کو پھر بھی بتا دوں کہ اس تار کا نمبر ہے وہ چھتی نمبر تار ہے اور اس کی جو چکر ہیں ایک کوئل کے وہ سو چکر ہوں گے تو ایک سو چکر دینے کے بعد پھر اگلی کوئل بنائیں گے تو اس طرح ہستہ ہستہ چکر دینے ہیں اب ایک کوئل مکمل ہو چکی ہے تو دوسری کوئل کے لیے پہلے اس طرح اکتار کو جو روٹ ارس کے اندر سے چکر دینا ہے اور پھر اس کاموٹیٹر کے اگلے والے پیس کے ساتھ اس طرح کو لگانا ہے تو اس جگہ پر تار کو پہنچا کر کاموٹیٹر کے پیس کے ساتھ اور اس جگہ پر ہی اس طرح کو اپر سے انسلیشن اتار نہیں ہے تھوڑا سا صاف کرنا ہے اس کو صاف کرنے کے بعد پھر کاموٹیٹر پیس کے ساتھ لگانی ہے صاف کریں گے طرح کو تابعی اس کا کنیکشن لگے گا تابعی اس میں اکرانٹ گزرے گی اگر صاف نہیں کریں گے تو پھر اس میں اکرانٹ نہیں گزرے گی ایک سیڈ کی کوئل مکمل کرنے کے بعد اب دوسری پر بھی اس طرح پہلے کوئل بنانی ہے تو اس کا بھی تار کا اس کے تار کے آپ کو دو ٹکڑے چاہیے ہوں گے دو سیڈ چاہیے ہوں گے جیسے کہ دو جس کے اوپر تار لے پیٹی جاتی ہے کسی چیز پہ پھر بھی آپ تار رکھ کر الہدہ الہدہ دو پیس ہونے چاہیے تاروں کے کیونکہ ایک سیڈ پر جب جو کوئل میں ہم نے بنائی گے تو اس کی تار جو ہے جو گوٹ کے اوپر لپٹی ہوئی تار تو وہ الہدہ رکھیں گے اور دوسری گوٹ ایک الہدہ چاہیے ہوگی اسی تار کی اسی چھتی نمبر تار کی تو اب دوسری سیڈ کے لیے اس طرح کوئل بنانی ہے اس کو بھی اسی طرح جو کاموٹیٹر کے اوپر سلاٹ کے اوپر جو کاموٹیٹر کا پیس کی سیڈ والی سپیس ہے جو وقفہ ہے اس کے ساتھ والے کاموٹیٹر کے پیس کو چھوڑ کر دوسری پر جہاں پر اس طرح اس سیڈ کی کوئل کو بھی پہلے شروع کرنا ہے اب اس کے اسی کاموٹیٹر کے ساتھ پہلے سرہ لگانا ہے تو اس دوسری سیڈ پر بھی اسی طرح کا کاغذ کا ٹکڑا دینا ہے اس سلاٹ میں اور کاغذ کی ٹکڑے دہار سلاٹ میں دینا ہے تاکہ جی شارٹ سر کٹنا ہو تو اس کو بھی اسی طرح دوسری سیڈ پر اس طرح دوسری سیڈ پر گھما کر اس طرح کو اوپر والی سلاٹ سے نیچے لے کر پھر نیچے والی سلاٹ سے اوپر تاکہ کو سیتھ رکھ پر کوئل بنانی ہے تو اس طرح یہ دوسری کوئل بھی بن گئی ہے اب دوسری کوئل مکمل کرنے کے بعد اس کے جو آخری اطار کا سرہ ہے پہلے نشان والے کاموٹیٹر پیس کے ساتھ والے اگلے والے سیڈ پر جو پیس کے ساتھ لگانی ہے یہ دونوں سیڈم کی کوئل ایک کوئل بن گئی ہے تو یہ جو پہلے ایک کوئل ہم نے ایک سیڈ کی بنائی ہے دوسری سیڈ کی بھی پہلی کوئل تو جہاں پر یہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے دوسری سیڈ پر دو نمبر میں نے لکھا ہے اب جو ہم نے پہلے کوئل بنائی تھی اسی سیڈ پر اب دوسری کوئل بنانی ہے تو وہ اس طرح بنانی ہے کہ پہلے تار نے کاموٹیٹر پیس کے ساتھ لگایا ہے اس کو ہم نے اس طرح کاموٹیٹر کی دوسری سیڈ پر گھما کر جو پہلی کوئل کے اوپر اس طرح گزارنا ہے اسی سلاٹ میں اور دوسری جو سیڈ ہے وہ اس کے اگلی خالی سلاٹ میں ہم نے گزارنا ہے تو اس طرح جو پھر بھی وہی چھپ کی پیچ رہے گی اور اس طرح جو ایک کوئل بنائیں گے اور اس کا اس کاموٹیٹر کے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس سے اگلے سیڈ پر اگلے پیس کاموٹیٹر پیس کے ساتھ اس طرح کو لگا دیں گے ایسے کر کے پہلے حصے کی دوسری کوئل بن گئی ہے تو اب دوسری حصے کی دوسری کوئل بنانی ہے تو ایک سیڈ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک لکھا ہوئے دوسری پر میں نے دو لکھا ہے یہاں پر تو اب یہ دوسری حصے کی کوئل بنائیں گے تو اس کی بھی اسی طرح ہے کہ جہاں پر ایک دوسری طرح کو ہم سیڈ پر رکھتے ہیں گے اور اب جہاں پر ایک خالی کوئل خالی سلاٹ میں کاغذ کا پیس ٹکڑا ڈالتے ہیں اور اس کاغذ کی ٹکڑے کو ڈالنے کے بعد اس طرح تار کو گھما کر دوسری سیڈ پر اور پھر یہ ایک سلاٹ میں دو دو کوئل بنے گی تو اسی طرح ایک سلاٹ خالی سلاٹ میں ایک سرائے کا تار کا اور دوسری جو کوئل ہے اس کے ایک کوئل پہلے بنی ہوئی ہے تو پھر ایک کوئل اسی میں یہ بن جائے گی اس طرح ہر سلاٹ میں دو دو کوئل بنے گی دونوں سیڈوں پر دو دو کوئل مکمل ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا پچکاس جاکہ اس کوئلوں کو تباہ دینا چاہیے تاکہ یہ نیچے بیٹھ جائیں جس طرح یہ کوئلیں بنائی گئی ہیں اسی طریقے سے اسی ترتیب سے ساری وینڈنگ مکمل کرنی ہے تو میں اس وینڈنگ کو مکمل کر لیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اس کے اگر میں ایسی ویڈیو بناتا رہا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو پھر آپ لمبی ویڈیو کو دیکھتی بھی نہیں ہو یہ وینڈنگ میں نے مکمل کر لی ہے تو اب اس کے جو کاموٹیٹر کے شرے ہیں جو کنڈے ہیں ان کو کس طرح موڑنا ہے اور جو کاغذ بچے ہوئے ہیں ان کو کس طرح کرنا ہے کاٹنا ہے اور اندر موڑنا ہے تو یہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو لمبی ویڈیو کا آپ پسند رہی کرتے ہو تو دو تری اگلی ویڈیو میں یہ اگلا کام آپ کو بتاؤں گا موسیقی